بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دنیا کے امیر ترین شخص کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جن کا نام منسا موسا تھا یہ بارہ سو اسی میں پیدا ہوئے اور تیرہ سو سنتیس میں فوت ہوئے معروف میکزین منی نے موسا منسا کو تاریخ کا امیر ترین شخص قرار دیا ہے یہ ٹیمبکٹو کے فرما روا تھے انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ مادنیات اور بطور خاص سونے کے زخائر سے مالا مال تھا اور یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی ماغ اپنے اروج پر تھی ان کا اصل نام موسا کیٹا اول تھا لیکن تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے منسا کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ بی بی سی کے مطابق موسا کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی آج کے موریتانیہ سینیگال گیمبیا برکینہ فاسو گنی مالی نیجیریہ نیجرچار اور بہت سے اور علاقے بھی اس وقت مالی سلطنت کے حصہ تھے منسا موسا نے کئی مساجد تعمیر کریں جن میں سے بہت سے ابھی تک موجود ہیں منسا موسا کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا بہت مشکل ہے پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی کول دولت چار سو ارب امریکی ٹالر کے برابر تھی یعنی چار سو کھرب پاکستانی روپے یعنی پاکستان کے دس سال کے وفاقی بجٹ کے برابر اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ایمیزون کے بانی جیف بیزوس منسا موسا سے چار گناہ کم دولت مند ہیں دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سے اگر دیکھا جائے تو روپس چائل خاندان کے پاس ساڑھے تین سو ارب امریکی ڈالر دولت تھی جبکہ جان ڈی راک فیلر کے پاس تین سو چالیس ارب ڈالر دولت موجود تھی اگر افرات زر کو خاطر میں نہ لائے جائے تو جیف بزوس کے پاس سب سے زیادہ دولت اس وقت موجود ہے تاہم افرات زر کو ذہن میں رکھا بھی جائے تب بھی منسا موسا کی دولت تاریخ میں کسی بھی زندہ یا مرداد شخص سے زیادہ تھی منسا موسا کے دور حکومت مشہور ترین کہانی ان کا دور حج ہے یہ سن تیرہ سو چوبیس کا واقعہ ہے اس سفر میں منسا موسا نے تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا تھا جب منسا موسا کو دیکھنی کے خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے کافلے کو دیکھ کر حیران رہ گیا ہے لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسا کے کاروان میں ساٹھ ہزار افراد شامل تھے جن میں سے بارہ ہزار ان کے ذاتی پیروکار تھے منسا موسا جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے آگے پانچ سو افراد کا دستہ چلتا تھا جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں ہوتی تھیں منسا کے کافلے کی جی پیش رو بہترین قسم کا رشم کا لباس پہنتے تھے اس کے علاوہ اس کاروان میں ایک سو اسی اونٹوں پر مشتملے کافلہ بھی تھا جس پر ایک سو چھتیس کلو سونا لدہ ہوا تھا منسا موسا اس قدر فراخ دل تھے کہ جب مصر سے گزرے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے اطیاط تقسیم کیے کہ علاقے میں افراد زر پیدا ہو گیا منسا موسا کے اس سفر کی وجہ سے ان کی دولت مندی کے کیسے یورپ تک جا پہنچے یورپ سے ان کے ہاں دے دیکھ لگے کہ آخر ان کے پاس کتنی دولت موجود ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں جب تصدیق کر لی گئی تو مالی سلطنت اور اس کے بادشاہ کا نام کیٹلان کے ایٹلس میں شامل کیا گیا جس میں اس وقت معلوم تمام مقامات کا ذکر موجود تھا منی میکزین میں یونیورسٹی آف میشیگن میں تاریخ کے پروفیسر رولف ویئر کہتے ہیں یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ہی امیر آدمی تھے السلام علیکم